اپوزیشن نے حکومت کی ناک میں دم کر دیا پروڈکشن آرڈر پر عمل درامت نہ ہونے پر احتجاج بی این پی منگل کے ارکان بلوچ خواتین کی مبینہ گرفتاری پر برہم ڈیپیٹی سپیکر کو منانے کی کوششیں بھی کام نہ سکیں اپوزیشن اور حکومتی اتحادی ارکان کا احتجاج ووک آؤٹ کورم مکمل نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتوی دو بڑی خرابیاں ہیں دو دو مشکلات ہیں جن کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا ایک کرکشن اور دوسرا اقربہ پروری میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میں پالیٹیشن ہوں کوئی تنقید کروں صرف اتنی سے بات ہے کہ ہم وہ اقدامات نہیں کر سکے جو کرکشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں احتساب کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے چیمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں ملک کی دولٹ لوٹنے والوں کو حساب دینا ہوگا نیب میں کسی قسم کی سفارش نہیں ہوگی نئی نسل ملک کو کرپشن فری بنانے کے لیے ساتھ دے سپریم کورٹ کا اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات اور قبضے واگزار کرانے کا حکم نیجی شاپنگ مال تجاوزات کیس میں مس کنڈکٹ کی مرتقب سی ڈی افسران کے خلاف سیبل اور فوجداری کا روائی کرنے اور مالی نقصان پہنچانے والوں سے ریکاوری کا حکم اسلام آباد کا حشر بگار دیا ایک ہلتی ہوئی میٹرو چل رہی ہے جسٹس بلزار احمد کے رمارکس آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی اور نواز شریف کے علاج سمیت اہم معاملات پر مشاورت کے لیے مسلم دی قنون کے مزید رہنماؤں کو لندن بلالیا گیا احسن اقبال سینیٹر پرویز رشیب بھی آج لندن پہنچیں گے کل لیگی رہنماث سر جوڑ کر بیٹھیں گے ممبر پنجاب کلور ڈالر قرد کی منظوری دیتی رقم بجت سپورٹ کی مد میں دی جائے گی ایشیا ترقیاتی بینک کا کہنا ہے پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے امداد جاری رکھیں گے سٹیٹ بینک نے معاشی استحقام کی نوید سنا دی گورنرس سٹیٹ بینک کہتے ہیں ملکی معاشیت نے ترقی کی رفتار پکڑ لی ہے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات لازمی ہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے سے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں حکومت کے پہرے سال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتاو چڑھا ہو رہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سات بار اضافہ اور گیارہ بار کمی کی گئی یہ کہنا بھی درست نہیں کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کرا دیا حکومت سندھ کا اسمبلی کے قواعد و ثوابت میں ترمیم کا فیصلہ وزیراعلا کے مشیر سندھ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے روز میں ترامیم کے ذریعے مشیروں کو اسمبلی اجلاس میں بیٹھنے کا اختیار دیا جائے گا ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکیں گے ہم نے ورکنگ کیا اگلے پانچ سال کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پانچ سال کے اندر جتنی بھی ویکنسی سویلیبل ہیں وہ اور جتنی ریٹائرمنٹس ہوں گی پانچ سال میں ان کو ملا کے ہر سال جو ہے اس کا ایک ہمیں پتا ہو کہ اتنے لوگ ہم نے ریکیوٹ کرنا ہے سندھ کے نوجوانوں کے لیے خوش خبری محکمہ تعلیم نے سینٹیس ہزار نئی بھرتیوں کا اعلان کر دیا ہر سال نئے اسادزہ بھرتی کیے جائیں گے سیکیٹری تعلیم حسن منگی کا ویڈیو بیان آسٹریلوی حکومت نے پاکستان کے لیے ہر قسم کی مالی امداد موتل کر دی ترقیاتی پروگرام غریب اور نادار خواتین اور بچیوں کے لیے امداد بھی شامل امداد موتل کرنے کی وجہ پاکستان پر سنفی امتیاز ہے سرکاری دستاویزات میں انکشفات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ظلم و بربریت کو ایک سو چوبیز دن گزر گئے وادی میں ویڈس اپ بھی بند مظلوموں کی آہوں پر بھی پابندی کوئی خبر باہر نہیں جا سکتی عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس نے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کہتے ہیں وادی میں ایک سو چھبیز روز سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں کشمیر میں ذرائع ابلاغ بند ہیں کراچی کے علاقے ڈیفینس اگوا دعا منگی کیس میں اہم پیش رفت پولیس نے زخمین اور جوان حارس کا اپتدائی بیان حاصل کر دیا دعا اور حارس کے موبائل فون ڈیٹر کی اہم معلومات بھی مل گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی تین خواتین ممبرانی اسمبلی کی ناہلی کے کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی کی کمل شوزہ ملائکہ بخاری اور راشفیم سفدر کی اہلیت کو چیلنج کیا گیا ہے وزیر اعلی سندھ کی زیر صدارہ صوبائی پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس سندھ میں چودہ پولیو کیس رپورٹ ہونے پر مراد علی شاہ شدید برہام سندھ ہائی کورٹ میں عوارہ کتوں کے کاٹنے اور ویکسین کی آدم پرہمی کے کیس کی سماد ٹاسک فورس نے کیپسول کے ذریعے کتوں کو ہلاک کرنے کی مخالفت کر دی کہا کہ کیپسول سے کتہ ہلاک نہ ہو تو وہ باغل ہو جاتا ہے عوارہ کتے نے ایک اور بچے کی چاند لے لی خیرپور کی تحصیل صوبہ دھیروں میں کتے کے کاٹے سے زخمی بچوں ویکسین نام ملنے کے باعث دم توڑ کیا والدہ کو بے ہوشی کے دورے گھر میں کوہرام مجھ گیا سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان بیپس پارٹی رہنماؤں کے خلاف اقامہ کیس میں اہم پیش رافت فریال تالکور، ناصر شاہ، منظور بسان اور دیگر کو نہ اہل قرار دینے کی درخواست پر سمات فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بڑا رلیو دے دیا عدالت نے بجلی کمپنیوں کو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے اضافے بلو کی وسوری سے رکھ دیا نوشیرو فیروز کے علاقے کنڈیاروں کے قریب شوہر سے جھگڑے کے بعد ماں نے دو بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لکا دی ماں اور ایک بیٹا ڈھوپ کر چل بسے دوسرے کو بچا لیا گیا دنیا میں شہریوں کو لڑکیوں کے ذریعے بلیک میل کر کے غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کے انکشاف گروہ لڑکیوں کے ذریعے شہریوں کو بلا کر گن پوائنٹ پر نازیبہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا تھا پولیس نے گھناؤنے کاروبار میں ملوث بیوی کو گرفتار کر لیا کراچی کی بلال کالونی میں دودھ کی دکان سے ساٹھ ہزار روپے رشوت مانگنے والا جالی انٹی کرپشن افسر گرفتار ملزم اثر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا وندر میں کوزگارٹ کی کاروائی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ٹرک میں چھپائی گئی کروڑوں روپے کی چار ہزار کلو سے زائد شالیہ برامل کراچی ساحل تھانے کی حدود میں سن کلچرل ڈے پر فائرنگ میں ملوث دو ملزمان پکڑے گئے گاڑی بھی برامت وطن پر جان نشحاور کرنے والے پاک فوج کے میجر شبیر شریف کر تالس ون یوم شہادر جرت و بہادری کی اعلیٰ مسال قائم کرنے پر نشان حیدر عطا کیا گیا کراچی میں ہلکی بارش کے بعد سردی مزید بڑھ گئی آج مزید رمجن کا امکان موسم کے تیور نے شہریوں کے موٹ بھی تبدیل کر دیئے موسم کا مزا لینے کے لیے ساحل سمندر کا رخ کر لیا سابق مس پاکستان زینب نویت کارڈ نیویارک میں حادثے میں جان کی بازی ہار چکی ہیں بودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر ملکیوں کو مملکت کی شہریت دینے کا شاہی فرمان جاری کر دیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی سکوٹ کا اعلان روحیل نظیر کپتان ہوں گے ٹکٹوں کی آن لائن فروغ کل سے شروع ہوگی پچاس روپے میں بھی ٹکٹ ملے گا بھارت کے شہر حیدر آباد دکن میں خاتون ڈاکٹر سے اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کرنے والے چاروں ملزمان پولس مقابلے میں ہلاک امریکہ میں پولس مقابلہ دو ڈاکو مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں گولیاں لگنے سے دو شہری جانسے گئے